پڑھا جب رسول اکرم نے خاتل پڑھا یہ ترجمہ جس نے اردو لکھا ہے میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں اس کے جملے ممکن ہیں آپ کو نظر نہ آئیں مفہوم آپ سمجھ لیں کہ خالد بن ولید نے خاتل پڑھا برا بن عاظب کو بیجا اور اس کے اندر یہ علی علیہ السلام کی شکایت انہوں نے کی کہ علی علیہ السلام نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایک کنیج لے لی ہے تو یہ مقصد کیا تھا کہ علی علیہ السلام کا مقام رسول اللہ کی نظر میں گر جائے وہ ہر وقت علی کی تعریف کرتے رہتے ہیں یا لوگوں کو اس کا نوٹس مل جائے گا کہ علی بھی غلطی کر سکتے ہیں لہٰذا یہ خاتل جب آپ کو ملا تو آپ نے برا بن عاظب سے خط وصول کرنے کے بعد عزو نے اس خط کو پڑھا تو آپ کا رنگ متغیر ہو گیا لال سرخ ہو گیا تو آپ نے فرمایا تو اس شخص کے عق میں جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہے گا برا بن عاظب تم کس کی شکایت کر رہے ہو علی وہ ہے جس کو اللہ اور رسول دوست رکھتے ہیں اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ نے غزبناک لیجے میں کہا کہ تُو اس سے توبہ کر تائب ہو جا تو حضور وہ خاموش ہو گیا اور رسول اللہ سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو قاسد ہوں میں تو پیغام لے کر آیا ہوں اور یہی پیغام ایک دفعہ یہ خط آیا اور پھر انہوں نے بریدہ کو خالد بن ولی نے بیجا دوسری دفعہ بریدہ آیا اس نے بھی آکے رسول اللہ سے یہی شکایت کی اور اس کے بعد جب یہ مین لشکر آ گیا تو میں اب ترمزی شریف سے پیش کر رہا ہوں سوائے کے مرکہ سے پیش کر رہا ہوں اور ریاض و نظرہ سے پیش کر رہا ہوں متعدد احادیث سے میں یہ پیش کر رہا ہوں ان چار پانچ کتابوں سے پیش کر رہا ہوں جب یہ مین لشکر آیا سب لوگ عزت رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نے ان کا شکریہ دعا کیا ایک بندہ کھڑا ہوا خالد بن ولی ان کا پیچھے لیڈر ہے اور خالد بن ولی کی یہ بنی بنائی سازش اور سکیم تھی دو آدمی بھیج کے پیغام خط بھیجا پھر بریدہ کو بھیجا اور اس کے بعد پھر جب مین باڈی آئی سارا لشکر آیا تو رسول سے ملاقات ہوئی تو ملاقات کے دوران عزت علی کے بارے میں یہ شکایت کی جب ایک آدمی نے شکایت کی رسول اللہ نے اس کی بات سنی اسے مو پھر آ لیا پھر دوسرے نے شکایت کی رسول پاک نے سنا مو پھر آ لیا پھر تیسرے نے شکایت کی پھر چوتھے نے شکایت کی یہ ریاض النظرہ محبودین تبری یہ اس کے اندر موجود ترمزی شریف کے اندر موجود سوائے کہ مورکہ میں یہ چیز موجود حقیقت میں متعدد کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے تو میں عرض کروں رسول اکرم کھڑے ہوئے اپنے مسجد کے اوپر آپ کے چیرے کا رنگ بدل گیا آپ نے لال سرخ چیرے کے ساتھ غزبناک لہجے میں فرمایا ما تریدونا من علیین ما تریدونا من علیین ما تریدونا من علیین ارے تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو سب خاموش حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں وہ تمام مومنین کا اور مومنات کا ولی ہے میرے بعد حضرت رسول اکرم کا یہ فیصلہ اب نوٹ کر لیں قرآن مجید پکار کے کہہ رہا ہے جب کسی مسئلے کا حل اللہ رسول فیصلہ دے دیں اللہ رسول تیہ کر دیں وما کان لے مومنین ولا مومنت ازا قز اللہ ورسولہ امرن این یکون لہم القیرت من امر ام ومن یاسلہ ورسولہ فقد زلال مبینہ خبردار جب اللہ رسول کسی بات کو تیہ کر دیں اللہ اور رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ خاتون کو اس بات کا اختیار نہیں کہ اللہ اور رسول کے فیصلے میں کوئی تبدیلی کریں اور جس نے ایسا کیا تو وہ اللہ رسول کا نافرمان ہے ومن یاسلہ ورسولہ فقد زلال مبینہ جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وہ پرلے درجے کا گمراہ ہے میرے محترم ناظرین و سامعین توجہ کے ساتھ یہ سماعت فرمائیں رسول اللہ نے اور اللہ نے کچھ فیصلے کر دیے جو اللہ رسول نے فیصلے کر دیے ہیں ان فیصلوں میں تیہ شدہ امور میں اللہ رسول کی پیروی واجب ہے یعنی قرآن و سنت میں ہمارے بہت سے مسائل کا حل ہے خواہ و عقائد سے تعلق رکھتے ہوں یا عمال سے تعلق رکھتے ہوں یا عبادات سے تعلق رکھتے ہوں جن معاملات کو اللہ رسول نے تیہ کر دیا ہے ہمیں ان کا اترام کرنا چاہیے تو ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے جناب رسول اکرم نے فرمایا آج نوٹ کر لو علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں یہاں علی علیہ السلام کی عصمت ثابت ہو رہی ہے رسول معصوم ہے معصوم کسی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا اگر علی معصوم نہ ہوتے تو رسول اللہ کبھی نہ کہتے کہ میں اس سے ہوں حسین و منی و انا من حسین حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں الفاطمہ تو بزا تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو یہ یاد رکھئے یہ ہستیاں یہ رسول اللہ سے بظاہر جدا ہیں لیکن یاد رکھنا معنوی اعتبار سے جتنی معیت ان ہستیوں کو رسول کے ساتھ حاصل ہے کسی اور شخص کو اتنی معیت حاصل نہیں ہے امہات المومنین ازواج رسول سب عزت اور اعترام کے لائق ہے اپنے اپنے مقام پر لیکن جو مقام خدیجہ تلکبرہ کا اور خدیجہ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا ہے جتنی معیت ان ماں بیٹی کو حاصل ہو یہ رسول اللہ کے ساتھ عالم ان اسوان میں کسی اور خاتون کو یہ مرتبہ نہیں ملا ہے اس لئے رسول اکرم نے کہا کائنات میں چار عورتیں سردار ہیں جنت کی سردار افضل النساء چار عورتیں ہیں جناب مریم بنت عمران مریم مادر عیسیٰ اور اس کے بعد جناب آسیہ بنت مزاہم یہ بی بی ہیں فراؤن کی لیکن عورتوں کی سردار ہیں دو عورتیں ایک فراؤن کی بی بی آپ دیکھ لیں کیا مقام ہے اس خاتون کا اور جناب مادر عیسیٰ حضرت مریم اور حضرت آسیہ بنت مزاہم اور دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر خدیجت القبرہ اور آخر میں جناب فاطمہ زہرا اب یہ چار عورتیں ہیں لیکن ان چار عورتوں میں بھی ایک لحاظ سے فاطمہ سب سے بلند ہے ان کی شادیاں یہاں زمین پر ہوئیں مریم کی کوئی شادی نہیں ہوئی کوئی کف نہیں تھا مریم کا اگر کف ہوتا اس پاک بی بی کا کیونکہ وہ بی 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 بطول تھی تو اب مردوں میں کوئی کف نہیں ہوتا کوئی معصوم ہوتا تو یقیناً شادی ہوتی لیکن معصوم کوئی نہیں تھا کوئی کف نہیں تھا اس لیے اللہ تعالی نے ان کی شادی کا انتظام نہیں کیا لیکن ایک فرزند اطا کرنا تھا اور موجزانہ تاور پر اپنی قدرتے کاملہ سے ان کو فرزند اطا کیا لیکن اس لحاظ سے اب اس کے بعد جناب فاطمہ زہرہ کا مقام دیکھیں خدیجہ تلکبرہ کی شادی فرش پر ہوئی ہے حضرت علی کی شادی فاطمہ زہرہ کی شادی عرش پر ہوئی ہے بس ایک یہ جوڑا ہے پوری کائنات میں جن کی شادی عرش کے اوپر ہوئی ہے یہ ریاض النظرہ میں باقاعدہ یعنی اس شادی کی پوری کہانی بیان کی گئی ہے محبودین تبری نے لکھا ہے جناب سیدہ کی اور علی کی شادی چالیس ہزار فرشتوں کی موجودگی میں جناب سیدہ کی علی کے ساتھ شادی ہوئی ہے حوران جنت نے وہاں پر توبہ کو حکم ہوا کہ موتی ہیرے جوائرات نچاور کرے اور حوران جنت کو وہ سمیٹ کے رکھے اور قیامت تک وہ تقسیم کریں گی مومنین اور وہ کرتی جلی جا رہے ہیں میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرہ خدیجہ تلکبرہ اور جناب فضہ جناب مریم اور جناب آسیہ بنت مزاہم زن فرعون یہ چار عورتیں سردار ہیں یعنی فاطمہ اور جناب خدیجہ کو جو میت رسول حاصل ہوئی ہے کسی اور خاتون کو وہ منزلت نہیں ملی ہے تو میرے محترم سامعین میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو تھنڈے دل سے سوچیں اور تقابل کریں سب ایک جیسے نہیں ہیں ان کے مراتب اپنے اپنے ہیں مقام ان کا اپنا اپنا ہے جناب رسالت مہاب نے اپنی بیٹی کو کہا فاطمہ تو بزہ تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے اور فاطمہ کا غضب ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے فاطمہ مجھ سے ہے میں فاطمہ سے ہوں اور پھر آپ کی ایک حدیث جس کا لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ فاطمہ کا لقب ہے ام ابی ہو تو یہ جناب رسال